یہ بڑی بڑی مشکلیں کے اول آنکھوں کا دھوکہ ہے صحیح بتاؤں تو جس کو سب مشکلیں کہتے ہیں وہی خود کو بلندیوں پہ لے جانے کا ایک ماتر موقع ہے تو کرنا تو چاہتا ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ اسے شروع کہاں سے کیسے اور کب کیا جائے کیسے اتنی حمد جھٹائی جائے کہ تو اس کام کو شروع کر دے تو اس کام کو شروع کر دے جس کو تُو کتنے دنوں سے سوچتا رہا ہے کہ اب کروں اب کروں اب کروں اور اسی کومن پرابلم سے تیرے دن مہینے سال بینا کچھ کیے نکلتے جا رہے تو سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں ایسے کیوں بیٹھا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن پھر بھی تو شروع نہیں کر پا رہا اور جب تک تو شروع نہیں کرے گا بھائی اس کے بینا تو اس کو کمپلیٹ کیسے کرے گا شروع تو کرتا ہوں اچھا چلیے بتا تو کرتا کیوں نہیں ہے کیا یہ سوچ رہا ہے کہ بھگوان کوئی چمتکار کریں گے یا یہ سوچ رہا ہے کہ قسمت اپنے آپ ادل جائے گی جو تجھے چاہیے وہ اپنے آپ جھولی میں آ جائے گا تو نے ایسا سوچ کیسے لیا بینا فنگرز کو گھسا ہے تو تو اپنے موبائل کو بھی نہیں چلا سکتا تو پھر بینا کچھ کیے تیری لائف چلانے کی کیسے سوچ رہا ہے عبدالکلام نے کہا تھا کہ سپنوں کو سچ کرنے سے پہلے سپنوں کو دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے سپنہ تم نے بھی دیکھا ہوگا سوچا ہوگا نا تو یہ بتا تیری لائف کا موٹیو کیا ہے کیا سوچا ہے تُو نے اپنے بارے میں کہ میں یہ کروں گا یہ بنوں گا بڑا ہو کر میں ایسا بننا چاہتا ہوں آج میں یہ کرنا چاہتا ہوں کچھ تو سوچا ہوگا نا اب تُو کہے گا کہ ہاں میں نے سوچا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میرا موٹیو کیا ہے مجھے یہ بننا ہے لیکن میرے سے بس شروع نہیں ہو رہا اب یہ بتا کہ تُو نے کبھی جو چاہا ہے اسے شروع کرنے کا ٹرائی کیا ہے یا بس کیول سوچا ہی ہے مجھے لگتا کہ تُو نے ٹرائی نہیں کیا ہوگا کیونکہ اگر تُو ایک بار ٹرائی کرتا نا تو تُو شروع بھی کر سکتا ہو سکتا ہے تُو جھے وہ کام نہیں آتا تو یہ کونسی بڑی بات ہے اب سب کچھ تُو ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کے آنا والا تھا نا اسے کرنے کی کوشش کرے گا تب ہی سیکھ پائے گا اس کام کو اور تُو تو کوشش ہی نہیں کرنا چاہتا پہلے ہی ہار مان لی یہ تو غلط بات ہے نا تُو شروع کرے گا اپنے سپنوں کو تھوڑا وقت دے گا تب پتہ چلے گا نا کہ اس میں پروبلمز کھاں آ رہی ہیں سیکھنے کی کہاں کھاں جرورت ہے کہاں کتنا رسک ہے کس راستے پر چلنا ہے کتنے پروبلمز آنے والے ہیں اس کے لئے تُو جھے شروع تو کرنا پڑے گا نا اب یہ بتا کہ جو تُو کرنا چاہتا ہے وہ تیرا خود کا فیصلہ ہے تُو اپنی خوشی سے کر رہا ہے تُو مند سے چاہتا ہے کہ تجھے یہی کرنا ہے یا تجھ پر کوئی اور اپنا ڈیسیجن تھوپ رہا ہے تُو کرنا تو کچھ اور چاہتا ہے اور کوئی اور تجھ سے کچھ الگ کروا رہا ہے کیونکہ اگر ایسا ہے تو تجھے اس کام کو کرنے میں جھوڑ آ سکتا ہے اور اگر تُو اپنے ہی لئے ڈیسیجن کو شروع نہیں کر پا رہا ہے تو شروع کرنے سے پہلے اس کام کے لئے اپنے مند میں تھوڑی سی جج جگہ تھوڑی سی ریسپیکٹ کر اس کام کی اپنے مند کو تیار کر کہ تُو اس کام سے پیار کرتا ہے تیرا دل ہے اس کام کو کرنے کا کیونکہ تُو مند سے دل سے لگن سے کسی کام کو کرتا ہے تو وہ جلدی ہوگا اور اس کے ریزلٹ بھی جلدی آئیں تجھے اس کام کو کرنے میں مجھا آنا چاہیے کیونکہ جب تُو خود انٹرسٹ لے گا اس کام میں تب ہی اپنا ہنڈریڈ پرسنٹ تُو دے پائے اس لئے اپنے مند کو تیار کر خود سے کہہ کہ ہاں یہ میں کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں یہ کر رہا ہوں I love it I love my job my work my passion I love my dream that's why I am working for it مہانکاریے کو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تُو اسے پسند کرے جو تُو کرنا چاہتا ہے بے مند سے کیا ہوا کام کبھی پورا نہیں ہوتا جو ہم خوشی سے سیکھتے ہیں اسے ہم کبھی نہیں بھولتے اس لئے اپنے فیصلوں کو لے کر خوش رہا happily ان پر کام کر پھر تُو شروع بھی کر پائے گا اور بہتر result کے ساتھ اس کو پورا بھی کر پائے گا اور اب جب تُو جھے پتا ہے کہ تُو جھے کرنا کیا ہے life میں تو پھر انتجار کس کا کر رہا ہے میرے گروہ شروع تو کرنا کرنا شروع کہیں تُو صحیح سمیہ کا انتجار تو نہیں کر رہا کیونکہ صحیح سمیہ تو کبھی نہیں آتا سمیہ کو صحیح بنانا پڑتا ہے اس پر کام کر کے ویسٹ کر کے نہیں انتجار کرنا بند کر سمیہ ہمیشہ تیرے ساتھ وہ برا ہے اچھا یہ تیرے کرم تے کرتے ہیں یہ سوچا تُو نہیں کبھی کہ کسی بھی کام کو شروع کر کے تیرا کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر تُو نے شروع کیا اور تجھے وہ نہیں آیا اور اگر آ بھی گیا تو ہو سکتا ہے تُو فیل ہو گیا فیل ہی تو ہوا نا یار جتنے دن تُو نے اس پر کام کیا اس میں تُو نے کچھ گمایا تو نہیں ہوگا نا کیونکہ تیم تو تُو ویسے بھی کچھ نہیں کر کے ویسٹی کر رہا تھا شاید اب کچھ ٹرائی کر کے تُو نے کچھ نیای سیکھا ہوگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تُو فیل ہو جائے گا لوگ تیری مجاک بنائیں گے جہاں بھی جائے گا لوگ ہسیں گے ہسنے دیں یار جب وہ لوگ تیرے پر ہسنے کا کام اتنے ریڈکیشن سے کر رہے ہیں تو تُو اپنا کام خود کے لیے کیوں نہیں اچھے سے کر رہا یاد رکھ جس جس پر یہ جگ ہسا ہے نا اسی نے اسی نے اتھیاس رچا ہے تُو بھی اپنے کام کو پوری شدت سے کر ایسا پل ہونے سے مٹ فیل ہونا بھی فرسٹ اٹیمٹ ان لرننگ ہے فل فرم ہے فیل کی فرسٹ اٹیمٹ ان لرننگ اور تجھے وہ اٹیمٹ لینا چاہیے بینا ڈرے اور جو تُو یہ بہانے کر رہا آج نہیں کل کروں گا بہت ٹائم پڑھا کر لوں گا آج بھی کیا ضروری ہے یہ بھی یونیورسل پروبلم ہے پروکریسٹینیشن تیرے میں بھی ہے بہت سارے لوگوں میں کوئی بات نہیں لیکن اس عادت پہ اگر تُو جیت حاصل کر لے گا اور کر ہی لے گا سفلتہ ایک دن نہیں ملتی مہین اور سالوں کی محنت لگتی ہے اس لئے یہ سوچ کر کہ میں نے دو تین دن کوشش کری کچھ نہیں ہوا اس لئے میں نے کام کو چھوڑ دیا اور یہ ہی تو تُو نے گلتی کری ایک بار جس کام کو کرنے کی ٹھان لے نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو پھر اپنے کمیٹمنٹ کو کبھی مت چھوڑ وہ سکتا ہے تھوڑا وقت دوڑ لگ جائے لیکن اس کو فینش کر یادی منجل نہ ملے تو راستہ بدل طریقہ بدل ارادہ مت بدل کمیٹمنٹ پر بنے رہنے کے لیے تجھے کیا کرنا ہے یہ میں بتاتا ہوں خود سے سوال پہنچو کیوں اس کے لئے تجھے یہ پتا کرنا ہے کہ تُو خود سے بہانے کیوں کرتا آ رہا ہے کیوں کسی کام کو انیشیٹ نہیں کر پا رہا ہے اس کے لئے تجھے خود سے تب تک ریپیٹیڈلی سوال پہنچنے جب تک تجھے تیری پروبلم کا پتانا چل جائے جیسے تُو یہ بہانے باجی کیوں کر رہا ہے اپنے ہر کام کو کل پر کیوں چھوڑ رہا ہے کیوں اس کام کو کرنے سے دور رہتا ہے جب تجھے خود سے جواب ملے گا کہ میں اس کام کو ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکشن کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس لئے مجھے ڈر لگتا ہے میں ڈرتا ہوں لوگ کیا کہیں گے اگر میں فیل ہو گیا اس لئے نہیں کر پاتا اب میری سن تجھے ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکشن چیئے ایک طرف تو تُو کچھ کرنا نہیں چاہ رہا تجھے شروع کرنا میں اتنا ڈر لگ رہا ہے دوسری طرف تجھے ہنڈرڈ پرسنٹ سیکیورٹی چیئے انسیورنس چیئے وارانٹی چیئے بھائی ہنڈرڈ پرسنٹ سہی بہت کم چیز ہو نتنگ is پرفیکٹ ہم جو سوچتے ہیں اس کا سکسٹی پرسنٹ بھی اگر صحیح یا کمپلیٹ ہو جائے تو وہ اپنے حساب سے پرفیکٹ مان لے باقی بچا کچھا پرفیکشن پریکٹیس سے آئے گا ضروری ہے کیا کہ ایک ہی دن میں ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ بننا ہے پریکٹیس کرو اس پر کام کرو لگاتار کرتے رہو دھیرے دھیرے سمجھ اچھی ہوتی جائے گی پکڑ اچھی ہوتی جائے گی تب ہی تو ریزلٹ بننا شروع ہوں گے اور اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بس شروع ہی نہیں کرنا چاہیے آج شروع کیا اور ہمیں آج ہی ہنڈرڈ پرسنٹ چاہیے ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی in real there is no perfection you are not a machine you are a human being so don't try to be perfect just start with imperfections and learn تو اپنا ارادہ commitment خود سے promise ہنڈرڈ پرسنٹ والا رکھنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ result کی کیوں سے ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ والی محنت کا جس نے بھی خود کو خرچ کیا ہے دنیا نے اسی کو google پر سرچ کیا سوال نمبر دو اپنے آپ سے پوچھ how کیسے اب شروع کیوں کرنا ہے یہ تو آپ نے سیکھ لیا لیکن شروع کیسے کریں اس کے لئے جب تو صوبہ اٹھے نا تو سب سے پہلے تجھے decide کرنا ہے کہ آج مجھے کیا کرنا ہے list بنانے کے لئے نہیں بول رہا لیکن اپنے مند میں decide کر کہ بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے آج میری priority number one ہے یہ priority number ہے two priority number three ہے یہ مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے اور خود سے یہ promise کر کہ list میں جو آج کے لئے لکھا ہوا ہے وہ مجھے کسی بھی حالت میں آج ہی پورا کرنا ہے بس that's it جس سے تہرین آج کا کام آج کرنے کی آدھج بن جائے گی اپنی to do list لے کر کے strict رہے آج میری یہ کام کرنا ہے خود کو موٹیویٹ کر کی یہ list تُو نے اپنی capability دیکھ کے بنائی تھی جب بنا رہا تھا تب کیا سوچ رہا تھا کہ کڑنا ہے کام تو کرنا اپنے لئے بنائی تھی اگر تُو اپنے کام کے لئے honest نہیں رہ رہا تو وہ کام complete نہیں ہوگا اس لئے اپنی ڈیلی والی list کو practical بنانا ہے جتنا تُو کر سکتا ہے کچھنا ہی اس میں لکھنا over confidence بانے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ complete ہو جائے تو پھر اگلے دن سوچنا ہے کہ ہائر تھوڑا سا کام بڑھا لیتا اگلا point of performance جب ہم کسی pressure مہتے ہیں تب ہم productive performance دیتے ہیں جیسے examیں لے لو یا جیسے مال لو کل ہی اپنے کو assignment جمع کرنا ہے تو رات پر کریں گے performance اپنے آپ اپ ہو جائے گی صبح جمع کر دوگے رجسٹر سال بھر میں مشکل سے یاد کی ہوئی units exam سے دس دن پہلے quickly یاد ہو جاتی ہے کیوں 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 کی exam کا pressure اس لیے اپنی life کا تو ایسا goal set کر تیرے پر at least اتنا pressure رہے گی تو لگاتار کام کرتا رہے تجھے یہ پتا ہونے چیئے کہ تیرے life میں تجھے یہ کرنا ہے تجھے یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے یہ تو نے fix کیا ایسے سوچ کی تیرے last exam کل ہی ہے اس کے حساب سے آج مہیند کر اتنا pressure تجھے خود پر رکھنا پڑے گا اور جب اتنا pressure تو خود رکھے گا اپنے اپنے اوپر تو تجھے بہانے بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کل کرلوں گا یا بعد میں کرلوں گا ایسے بہانے وہ لوگ بناتے ہیں جن کا کوئی گول نہیں ہو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کی انہیں کرنا کیا سب سے ایمپورٹنٹ بات تو یہ ہے کبھی بھی خود سے سوال کرنا بند مت کرنا تمہیں ہی وہ پہلا انسان بننا جو کام کو ٹالنے والے 99% لوگ ہیں اور ایسے ہی آج اور اب کرنے والے لوگ only 1% اب تجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے 99% طرح بھیڑ میں فسار یا پھر 1% بن کے آج اپنا کام کر لیں کیونکہ اگر تو 1% میں جاتا ہے تو کچھ کرنے والے تو کچھ بڑا کرنے والے جسے دنیا جانے کیونکہ کچھ الگ ہٹ کر سوچ رہا ہے الگ ہٹ کر 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 تیرا کام کیا ہے محنت کر تو محنت کر اور 99% کو پیچھے چھوڑ کر 1% میں آ کر دکھا اور یہ سب کرنے کیلئے تجھے شروع کر پڑے گا تجھے خود کو تجھو سوچ سکتا ہے وہ definitely کر سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ تجھو چاہتا ہے وہ دیش میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی کر دکھائے گا اور اپنی محنت دم پر دیش میں اپنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں دیش کا نام روشن کرے جائے ہند وندے ماتر